سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ پانی کی ٹنکی کے اندر چوہاں گر کر مر گیا کب گرہ ہے اس کا علم نہیں ہے اور اس پانی سے نماز ہی پڑی گئی ہیں اور اس پانی سے کپڑے بھی دوئے گئے تو نماز کر کپڑوں کا کیا حکم ہے میرے بھائیوں بزرگو تو آج ہم لوگ پاکی ناپاکی کے مسائل سے بھی نواقف ہیں بہرحال اگر چوہا یا گلہ تری چھوٹے جانور اگر پانی کی ٹنکی میں گر جائیں تو ان کے گرنے کا وقت اگر معلوم نہیں ہے گر کر مر جائیں ابھی وہ پھولے پھٹے نہیں ہیں پھولے اور پھٹے ہوئے نہیں ہیں اور ان کے گرنے کا وقت پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے کب گریں تو اس صورت کے اندر جب پھولے پھٹے ہوئے نہیں ہیں اور گرنے کا وقت ہی معلوم نہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات کے اندر جتنی بھی نمازیں اس پانی سے پڑی گئی ہیں وہ واپس سے دھو رائی جائیں گی واپس سے پڑی جائیں گے اور اس پانی سے جتنے بھی کپڑے دھوئے گئے ہیں ان کپڑوں کو واپس سے دھویا جائے گا تو یہ تو اس وقت ہے جب گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے اور وہ مر گئی ہے پھولی پھٹی نہیں ہے لیکن اگر وہ گلیدری یا چوہا مرنے کے بعد میں پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے اور ان کے گرنے وقت پتہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جبکہ ان کے گرنے وقت پتہ نہیں ہے اور وہ پھول گیا ہے اور پھٹ گیا ہے تو اس صورت میں تین دن اور تین رات کی نمازیں جو اس پانی سے عدا کی گئی ہیں پڑی گئی ہیں ان کو واپس سے دھوڑائے جائے گا اور تین دن اور تین رات کے اندر جتنے بھی کپڑے اس سے دھوئے گئے ہیں ان کپڑوں کو واپس سے دھوئے جائے گا تو جانور یہ چھوٹا جانور پانی کی ٹنگی میں گر جاتا ہے جیسے کہ ٹینک بناتے ہیں عام طور پر گھروں کے نیچے ٹینک ہوتے ہیں چھتوں کے اوپر ٹنگیاں پلاسٹک کے رکھی ہوتی ہیں یہ چھوٹی ٹنگیوں کے بارے کے اندر ہیں تو اس صورت میں جیسے کہ میں نے بتایا اور آپ نے سمجھا بھی ہے کہ اگر وہ چوہاں پھولا اور پھٹا ہوا نہیں ہے صرف مرا ہے تو اس صورت میں اس پانی سے جب ایک دن اور ایک رات کے اندر جو نمازیں عدا کی گئی ہیں اس کو واپس سے لوٹائے جائے گا اور کپڑے جو اس پانی سے دھوئے گئے ہیں ایک دن رکھا جات کے اندر اس پانی کے دھوئے کپڑے کو واپس سے دھوئے جائے گا لیکن وہ جانور پھول گئے پھٹ گئے تو اس صورت کے اندر تین دن اور تین رات کی نمازوں کو واپس سے دھوئے جائے گا اور وہ کپڑے جو اس پانی دھوئے گئے ہیں ان کپڑوں کو واپس سے دھوئے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ